مسیح اسو ہماری امید ہے مسیح اسو کا پیدا ہونا مسیح کا اس دنیا میں آنا زندگی گزارنا خدمت گزاری کا کام کرنا میری اور آپ کی خاطر مسیح کا مسلوب ہونا مر جانا اور تیسر دن مردوں میں سے جی اٹنا آسمان پر چلے جانا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھ کر ہم سبوں کے لئے شفایت کرنا یہ ہماری زندہ امید ہے یقیناً مسیح اسو ہماری حقیقی امید ہے جیسا کہ پولوس رسول بھی کہتے ہیں کہ مسیح اسو ہماری امید کا ہے قومی اعتبار سے مسیح اسو یہودی تھے مسیح اسو یہودی نسل سے تعلق رکھتے تھے لیکن تو بھی آج سیکھنے کی بات یہ ہے کہ نجات یا امید صرف یہودیوں کے لئے نہیں بلکہ کل کائنات کے لوگوں کے لئے ہے جیسا کہ ہمیں بائبل مقدس میں واقعہ ملتا ہے کہ مسیح اسو کی پیدائش کے وقت نہ صرف یہودیوں نے مسیح اسو تک رسائی حاصل کی بلکہ مجوسی جو کہ گیر اقوام سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی ستارے کی رہنمائی میں مسیح اسو تک پہنچے یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ نجات یا امید صرف یہودیوں کے لئے نہیں مسیحوں کے لئے نہیں بلکہ خداون یسو مسیح کی پیدائش تمام تر لوگوں کے لئے ہوئی اور آج جیسا کہ خداون یسو مسیح نے خود فرمایا بائبل مقدس میں کہ ابن آدم کوئی وہوں کو ڈھوڑنے اور نجات دینے آیا ہے میری اور آپ کی روحانی ذمہ داری ہے جو نجات پا چکے ہیں ان کی ذمہ داری ہے جو امید کو حاصل کر چکے ہیں ان کے ذمہ داری ہے کہ یہ دنیا جو نا امیدی کی دلدل بھی ہے جو نا امیدی کے سمندر میں ہے انہیں امید کی راستوں پر گامزن کریں تاکہ مسیح کی بادشاہت اس دنیا میں وسط پائے اور خداون کا نام عزت اور جلال پائے